ہیلو دوستوں سواگت آپ کا اپنے یوٹیوب چینل مشن گورنمنٹ جوب میں سائنس جتنی سیمپل ہی پرواشہ میں آپ کو دے سکتا ہوں اتنی سیمپل بنا کے لے کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے اتنی مشکل ہے نہیں کل نوٹیفکیشن آ گیا ریلوے کا بھی ایک لاکھ بتیزار پوشٹیں آ رہی ہیں ریلوے کی چودہ فروری تک افیشل کنفرمیشن ہمیں مل جائے گی ٹھیک ہے اور اس منت کے انڈ تک فارم اپلائی ہونے سٹارٹ ہو سکتے ہیں یا مارچ کے سٹارٹنگ میں ٹھیک ہے تو اچھے سے پڑھ لیجئے بہت بینیفٹ ملنے والا ہے ہم لوگوں کو بہت اچھا جیسے کہتے ہیں جوب فیر آیا ہے بہت بڑا میل آیا ہے جوبز کا تو اس کا اچھے سے فائدہ اٹھائیے تو چلیے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ہم ہماری پہلی پریباشہ بل توپک ہے ہمارا آج کا فورس یا بل ٹھیک ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے آتا ہے بھی بل ہوتا کیا ہے بل کی پریباشہ ہے ہمارے پاس کسی پند یا وستو کے روپ میں یا آکار میں یا ستیتھی میں جو پریورتن کرنے والا کارک ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں بل کہتے ہیں ٹھیک ہے اب بل کا فورمولا کیا بنے گا بل کا فورمولا ہے دوستوں آپ کے سامنے دروے مان گنا توارن اچھا اب اس کا ماترک دیکھ لیتے ہیں جب اس کا ماترک بنائیں گے تو ہمارے پاس کیا بنے گا کلوگرام میٹر پر سیکنڈ سکیر یا تو یہ بولیے یا پھر اس کا ایسا ہی ماترک ہوتا ہے نیوٹن ٹھیک ہے اب بل کا فورمولا بھی ساتھ کے ساتھ کر لیجئے یہاں سے بنائیں گے ہم بل کا فورمولا یہ کیا ہے کلوگرام یعنی بات کر رہے ہیں دروے مان دروے مان کو ڈینوٹ کرتے ہیں اپنا ایم سے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے توارن اس کو کیا لکھیں گے میٹر پر سیکنڈ سکیر تو یہ کیا ہوتا ہے ل ٹی مائنس ٹو ٹھیک ہے تو یہ کیا بنے گا ہمارا بل کا ڈیمینشنل فورمولا دوستوں جیسے ہم جکے کرتے ہیں اسٹیٹک جکے کرتے ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ کنٹری آئی تو کنٹری کا نام تو کریں گے کریں گے ساتھ میں اس کی کیپٹل اور کرنسی بھی کر لیتے ہیں سیم ہیبٹ بنا لو کوئی بھی آپ کے پاس کوانٹیٹی آ رہی ہے تو اس کا فورمولا ماترک اور ڈیمینشنل فورمولا یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب بل کا ایسا ہی ماترک کیا ہو گیا نیوٹن اور بل کا سیجیس ماترک ہوتا ہے ڈائن صرف ڈائن ہوتا ہے ٹھیک ہے اب نیوٹن اور ڈائن میں ریلیشن کیا ہوتا ہے ایک نیوٹن برابر ہوتا ہے دس کی پاور پانچ ڈائن کے ٹھیک ہے اوکے یہاں سے آگے اگر آپ سے پوچھ لیں کہ ایک ڈائن کس کے برابر ہوتا ہے تو یہ کس کے برابر ہوگا دس کی پاور مائنس پانچ نیوٹن کے یہ ریلیشن یاد رکھنا کیونکہ آگے کاریہ اور ارجہ آئے گا وہاں بھی ہم ایک ریلیشن بڑھائیں گے وہاں پہ ہوگا کاریہ کا ایسا ماترک جھول ہوتا ہے اور سی جس ماترک آرگ ہوتا ہے تو ایک جھول برابر ہوتا ہے دس کی پاور سات آرگ کے چلیے نیچڈ دیکھتے ہیں پرکرتی کے مول بھوت بل یعنی نیچرل طور پر کونڈ کونڈ سے بل پائے جاتے ہیں تو یہاں پہ پرکرتی میں چار پرکار کے بل پائے جاتے ہیں سب سے پہلا ایک گرتوہ کرشن بل ان کی پریباشای ہیں بڑی سیمپل سی بنا کے لے کیا آیا ہوں آرام سے سنیئے سمجھ آجے گی ساری کی ساری تو پہلی پریباشای ہے ہمارے پاس گرتوہ کرشن بل پرتیک کن دوسرے کن کو سموے کے درویمان کی کارن آکرشت کرتا ہے تو اس پرکار دونوں کنوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے ایک آکرشن بل لگتا ہے اس آکرشن بل کو ہم کیا کہیں گے میں اپستیت جتنے بھی بل ہیں جو چار پرکار کے ہیں ان میں سب سے کمجور گرتوہ کرشن بل ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور گرتوہ کرشن بل جو ہے وہ کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے دونوں کنوں کے بیچ کی دوری پر یا جو دو وستویں ہیں ان کی بیچ کی دوری پر نیرپر کرتا ہے گرتوہ کرشن بل اوکے دوسرا بل ہے ہمارے پاس دربل نابی کیے بل ریڈیو سکریتا کے دوران نکلنے والے بیٹا پوزیٹیو کن کے اتسرجن کے کارن فلسوروپ استیتو میں آتا ہے یعنی جب ریڈیو ایکٹیو کریا ہوتی ہے تو اس کے دوران جو بیٹا کن اتسرجت ہوتے ہیں یا جنریٹ ہوتے ہیں ان کے فلسوروپ کیا ہوتا ہے دربل نابی کیے بل استیتو میں آتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے کم سمیں کے لئے اتپن ہونے والا بل ہے یعنی اس کا جیونکال بہت چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہ بل جو ہمارا گھرتوہ کرشن بل ہے اس سے دس کی پاور پچیس گنا ادھک شکتی شالی ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیے نیکٹ دیکھئے ویدود چمبک یہ بل ویدود تتھا چمبک دونوں بلوں کو سمیلت روپ سے ویدود چمبک یہ بل کہتے ہیں دو ستھر بندو آویشوں کے بیچ لگنے والے بل کو ستھر ویدود بل کہتے ہیں اس پرکار کے بل میں سجاتی آویش سجاتی مطلب جن پہ ایک پرکار کا آویش ہے یعنی جو پلس ہیں دو پلس پلس کی بات کر لیں دو آویش کن ہے دونوں کی اوپر کیا ہے پلس پلس چارج ہے تو ہمیں پتا یہ دونوں ایک دوسرے کو کیا کریں گے ریپیل کریں گے ریپیل کو کیا بولیں گے ایک دوسرے کو وکرشت کرتے ہیں ہندی میں وکرشت انگلیش میں آپ ریپیل بول سکتے ہو اور ویجات یہ یعنی ایک پلس چارج ہے ایک پہ مائنس چارج ہے تو دونوں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں اٹریکٹ کو کیا بولیں گے اکرشت کرتے ہیں پربل نابی کیے بل سٹرونگ نیوکلیر فورس یہ بل جو ہوتا ہے وہ نیوکلیر کے اندر پائے جاتا ہے اب نابی میں کیا ہو تو یہ بل یا تو دو پروٹون میں ہو سکتا ہے یا پروٹون اور نیوٹرون کے بیچ میں ہو سکتا ہے یہ بل جو پرکرتی میں پائے جانے وڑا سب سے شکتیش آلی بل ہے اور یہ گرتو کرشن بل سے دس کی پاور 38 گنا آدھک شکتیش آلی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب پروٹون کی بات آئی تو ہمیں اتنا پتہ ہونا چاہی پروٹون کی کس نے کی سن 1886 کے اندر سب سے پہلے اس کی خوز کی تھی گولڈ سٹین نے اور اس نے ان کو نام دیا تھا کینال رے سن 1919 میں ردر ہورڈ نے اس کا نام بدل کے کر دیا تھا پروٹون نیوٹرون کی خوز کی تھی جیمز چیڑوک نے 1932 میں ٹھیک ہے یہ نام ہمیں یاد ہونا چاہیے ساتھ کے ساتھ اور الیکٹرون کی خوز کی تھی جی جی تھومسن نے 1897 میں ٹھیک ہے تو یہ سارا ہمیں یاد ہونا چاہیے نیکٹ دیکھئے جو ابھی ہم نے چار بل کیے یہ پائے جاتے ہیں پرکرتی میں اس کے بعد بلوں کو بانٹا جاتا ہے کون سا بل کیسا ہے تو دو کٹیگری میں بانٹیں گے جیسے یہ بل کے پرکار دیکھئے اب ہمارے پاس بل دو پرکار کی ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے سنت ولت یعنی جس کو ہم بولتے بیلنس فورس بیلنس فورس کا مطلب ہوتا ہے جب کسی وستو پر ایک سے ادھک بل ایک ساتھ کاریہ کر رہی ہے اور ان کا پرنامی بل کیا نکلے شنی مال لو کسی وستو کو چاروں سائیڈ سے کھنچا جا رہا ہے سمان بل لگا کر تو بل جو بل ہے اس کی ستیتی میں کوئی پریورتان تو نہیں آئے جہاں تھی وہیں رہے گی تو اس پرکار جو بل ملے گا شنی بل کہیں گے کیونکہ اس کا ریزلٹ کیا رہا جی رہا تو ایسے بل کو کہتے ہیں سنتولت بل یا بیلنس فورس اے سنتولت بل کا مطلب ہوتا ہے جب کسی وستو پر انیک بل لگ رہے ہیں ایک ساتھ اور ان کا پرنامی بل شنی نہ ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے اے سنتولت بل کہتے ہیں ٹھیک ہے اگلا دیکھئے انرشیا یا اس کو کہتے ہیں جڑتو جڑتو کیا ہوتا ہے کسی وستو کا وہی گون جس کے کارن وہی اپنی اوستہ میں وہ جس عوستہ ہمیں اسی میں رہے گی جب بھی اس کی عوستہ میں آپ پریورتن کروگے تو وہ اس پریورتن کا ویرود کرے گی اس ویرود کرنے والے گون کو ہم کیا کہتے ہیں اسے کہا جاتا ہے انرشیا یا جڑتو کہہ سکتے ہو اب جڑتو کتنے پرکار کے ہوتے ہیں جڑتو ہوتے ہیں تین پرکار کے پہلا آئے گا ویرام جڑتو یا پھر انرشیا اور ریشت بولا جاتا ہے اسے اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا سیمپل ہے سمجھ دیکھ سمجھ آجے گا ویرام بول دیا اس نے ویرام کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی وستو ریشت میں ہے اب کوئی وستو اگر ریشت میں ہے تو ریشت میں رہنا چاہے گی اب آپ اس پہ بل لگا کر اس کی عوستہ کو چینج کروگے تو وہ اپنے ہونے والی عوستہ کے پریورتن کا ویرود کرے گی یعنی وہ ویرام میں ہے اور ویرام میں اگر اس کو چینج کر گتی میں لیانا چاہتے ہو تو وہ ایک بار تو اس کا ویرود کرے گی اسے ہم کیا کہیں گے ویرام جڑتو پریباشہ یہ رہی اس کی وستو کا ویرام موستہ میں ہونے والی پریورتن کا ویرود کرتی ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے ویرام جڑتو ٹھیک ہے next دیکھو گتی جڑتو گتی جڑتو کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی وستو ہے اگر وہ already گتی میں ہے تو normal سی بات اگر آپ اسے روکو گے تو تھوڑا ویرود تو ہوگا اب وہ وستو کیا چاہتی ہے کہ گتی میں ہے تو گتی میں ہی رہے ٹھیک ہے جیسے یہ راہ ہمارے پاس گتی جڑتو کی پریواشا دیکھو اگزامپل بتاتے ہیں وستو کا وہہگون جس کے کارن ہے اپنی ایک سمان گتی میں ہونے والے پریورتن کا ویرود کرتی ہے جیسے مان لو آپ بس میں بیٹھے ہو ٹھیک ہے جب ہم گتی میں لیکن جب بس بریک لگاتی ہے پیروں کو کبھی جٹکا نہیں لگتا ہم اوپر سائیڈ سے آگے کی طرف گرنے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہے ہمارا جو اپر پارٹ ہے وہ گتی میں تھا لیکن بس تو ریشٹ میں آ چکی ہے تو جو چلتی بیٹھے ہیں بس بھی کھڑی ہے اور جب بس اگدم سے چلتی ہے تو ہمیں جٹکا لگتا ہے وہ کس کا اگزامپل ہے ویرام جڑتو کا اس کے بات آیا دشا جڑتو وستو کا جس کے کارن گتی کی دشا میں ہونے پریورتن کا ویروض کرتی ہے تو اسے ہم کیا کہیں